کچھ درویش ہیں درویش اللہ والے جنہوں نے واقعی باندھ کیا ہوا ہے اپنے اپر خواہشوں کا دروازہ وہ کہتے ہیں نہیں دروازہ نہیں کھولنا ورنہ یہ دوبارہ باندھ نہیں ہوتا یاد رکھنے نمبر کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اپر دروازہ خواہشات کا دروازہ اپنے اپر انہی کھولتے ہیں ایک سلطان یحیعہ نام کا بادشاہ گزرا ہے عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پر ڈکنا دے لیتے ہیں اپنا اپنا فرق ہے نا جی آرہ آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے منت کرتے ہیں کسی کی مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سادی کی کرزیں لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے کہنے لگے بابے پیسے دے بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں کھوایا کچھ نہیں مجھے پریشانی لگی ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا کہنے لگے لینی ہے تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری پیسے تو شیخ سعیدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے بیٹھ جا ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی تو بچہ رو پڑا رویا کہنے لگا میں تو یتیم ہوں چار بہنیں چھوڑ کے آئے ہیں اممہ کی دعائی بھی لے کے جانی مجھے تو پیسے چاہیے بچہ رویا تو شیخ سعیدی کا ایک مرید آیا اس نے لاکہ نظر پیش کی کہ حضور یہ نظرانہ ہے چار سو دینار لایا تو حضورت سعیدی نے سب کو دیئے بچے کو بھی دیئے سب لوگ چلے گئے تو ان کرز لینے والوں میں سکمندہ سمجھدار تھا حضورت سعیدی کے پاس آکے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے مل نہیں رہے تھے کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے آج فٹا فٹ مل گئے تو شیخ سعیدی بزرگ تھے تو بزرگوں والی بات کر گئے کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے رونے والا عاشق دا کم رونا تونا اے بینا روئے ہو نئی منظوری نئی منظوری تے بینا روئے ہو نئی منظوری آشق سدہ ہی روندہ ریندہ پامے وصل ہوئے تے پامہ دوری کا رونے والا ایک آگیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے تو کچھ لوگوں کو شوق ہو تو بادشاہ کو سلطان جہیہ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پھلانے کا بڑا شوقین تھا بڑا بانٹھتا تھا اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جادہ دے آؤ جس نے لینا ہے تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک دن جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہوکے نہ بانٹھنے لگا کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بارکیاں شرفیاں دے دیں کسی کو سونا دے دیا کسی کو چاندی دے دی ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے اسی کے زہدے کوج بھی نہیں لگ دیں کوئی ضرورت نہیں کونے میں بیٹھے آپ یقین کریں آپ تھوڑا سروخی در کریں دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں گے یہ مزاج ہے قوم کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تب ہی تو پوچھا ہے اور آپ چوب کر جائے خموش ہو جائے یہ بھی بڑی مسئیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بہت ہو گئی سلطان جہایہ کہنے لگے بابا کوئی قابل ہے توجہ آدمی ہے سب لوگ لائنوں میں لگے وہ بھاگ رہے ہیں بادشاہ آیا ہے یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے کہتے ہیں بتا نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان و علفیز بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں تو جب اس نے کہا شرفیاں سونے ہیرے جواہرات تو جو نئی تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالکی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ نے سانو کی لگے کسے اور دے نال اور اقبال نے اس کی تشریح کی اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا گو تند و تیز ہے تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خس روانہ فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی لالج سے دور کر لیا وہ کسی کی پرواہ وہ اپنا چراغ جلاتا ہے اپنا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگے مر مر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ بابے کو بلایا کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ پر تجھ سے نہیں چاہیے کہا کس سے چاہیے فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے عصاب نہیں پوچھتا بغیر عصاب دیتا ہے اس سے چاہیے کہنے لگا نہیں دروازہ کھلا تو بھی لے لے بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا بادشاہ کو گصہ آیا اکڑ تھی تکبر تھا کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا تو سوال کر تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالا پکڑا ہوتے ہیں میں فقیروں کے پاس مانگ لکڑی کا کالا پیالا تو کہا لو دے دو کچھ اس نے فوری طور پر سونے کی یہ شرفیوں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی پر پتہ نہیں وہ کدھر گئیں ساری یہ شرفیوں دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی پر شرفیاں کدھر گئیں کوئی پتہ نہیں چلا تیسری چوتھی پانچویں بابے کا پیالا خالی کا خالی دو دفعہ بھی چار دفعہ بھی یہ بادشاہ لوگ زدی ہوتے مانتے نہیں جلدی یعنی کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو ہاں ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے ہاں ہاں جو جس منصب پہ بادشاہ ہوتا ہے اس نے کہا میں بھی زدیوں پہ اللہ بارکے چھوڑنا ہے ایک بوری مغالی دوسری مغالی تیسری مغالی بابا خوش ہے مطمئین ہے چلو ڈالو تم نے کہا تھا ملیں گی اب وہ مٹھی ڈالتا کبھی شرفیاں کبھی ہیرے کبھی چاندی پر پتہ نہیں کدھر جاتی بل آخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگیا وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں اب نئی مگانے لگیں گی پیچھے کوئی چیز بھی نہیں ختم ہو گیا سارا کچھ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے کہ ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیئے ہوئے ہوتے ہیں وہ نوازتے ہیں لوگوں وہ نوازتے کہا تو کیا دے سکتا ہے بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ تو گوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام نیچے کون سا کمہ ہے کہ جو کمہ کھل جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا بڑا قیمتی لفظ کا بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے یہ لالچ کا پیالہ ہے یہ کبھی بھار سکتا انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہو اسے اپنا مل جاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں سوسائیٹی میں ہونا چاہیے پھر سوسائیٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے پانچ مرلے کا چھوٹا ہے اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے محمد بن نمبل میں حدیث ہے فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے اس کے پیچھے نہ لگنا اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بیجا خواہشوں کے پیچھے لگا دے لوگوں کے للے تللے پریشانیاں آزمائشیں لالچ حوص وہ پریشانی وہ اتنی اوڑ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقویہ روحانیت عبادت درد ذوق شوق ختم ہو گیا دنیا ہی دنیا بچی ہے دولت ہی دولت بچی ہے باقی ہر چیز کو نفس کا ساپ دس گیا مہدد بن جوزی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناغن خرید کے لایا ناغن سونے کا انڈا دیتی تھی تھی ناغن پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی اس کے بال بچوں نے بھی ایک ہی بیٹا تھا بیوی تھی انہوں نے کہا با ناغن ہے اس کا کام دسنا ہے تو تو خیال کر کیا کہا تھا حضرت سلطان باہو نے کھارے کھو کدھی مٹھے نہیں تھین دے پاہوے سی منہ گڑ پائیے سپاندے پتھ کدھی مٹھے نہیں تھین دے پاہوے چولیوں دھو دھو پہ آئیے اس کی فطرت میں دسنا ہے تو یہ دسے گی بات ختم ہو گئی کہا نہیں سونے کا انڈا دیتی رکھ لیا گھر میں بکری رکھی ہو بھی تھی پال تو بکری بکری کو ناغن نے ڈس لیا بکری تڑپ کے مر گئی بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر بکری کو ڈس لیا نا اس نے اس نے کہا بکری کتنے کی کہا چھے دینار کی سونے کا انڈا کتنے کا کہا پچاس دار دینار کا تو کہنے لگا چھوڑو انڈا تو مل رہا ہے نا اگرچہ ناغن ہے انڈا تو آ رہا ہے نا کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا گھوڑے کو ڈس لیا تڑپ کے مرا گھوڑا اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے یہ ناغن ہے یہ ڈسے گی اس نے کہا گھوڑا کتنے کا کہا بیس دینار کا تو انڈا کتنے کا پچاس دار دینار کا تو چھوڑو گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے اللہ اکبر ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناغن بیٹھی تھی اس نے ہاتھ پہ ڈسا غریب نے چیخیں ماری چیخیں پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے لوگوں نے اس لیے کالے ششے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے ناغن نے دسا چیخنے لگا نوکر لیکن غریب کا خون بھی سستہ ہوتا ہے نا اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا لیکن مالی کو ترس نہ آیا کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے اس کو چھوڑ دے کہی یا مار ڈال یہ ناغن ہے وہ نے کہا پاگل ہو گئے ہو کبھی سونے کا اندہ دیکھا ہے سونے کا اندہ دیتی ہے وقت گزرنے لگا چند مہینے سکون کے گزرے لوگ بات بھول گئے ایک دن صویرے صویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی اور جب امہ چیخی خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے اندے بچ گئے اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جنابِ ازرائیل پہلے تشریف لے آئے اب جب واپس آیا بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لئے اٹھانا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل رونے لگا چیخنے لگا ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا جنازہ اٹھا لوگ اس کو دفن کرنے کے لئے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا ماں نے بھی واپس آکے کہنے لگا تُو کہاں جا رہی ہے کہنے لگی اس ویڑے میں اس سہن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہوئی کوئی نہ میری تو ساری عارضویں اجڑ گئی تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا نکال دوں گا کہاں کیا فائدہ تو ختم ہو گئی بار دے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کبتے آن دے گل تلی ہو اب کیا فائدہ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا ڈنڈا لیا ناغن کو مارا اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچ نہ بننا میرے پاس نہ بیوی بچی نہ بچے بچے نہ گھر بچا نہ کوئی وفادار بچا ہاں میرے پاس دولت بچ گئی موسیقی موسیقی